موسیقی برزاں علیکم دوستو اب نگوزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح جناب خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کی پیش کش کی جب آپ مکہ واپس تشریف لائے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی اور ادھر ان کے غلام حصرہ نے آپ کی شیری اخلاق بلند پایا کردار موضوع انداز فکر راز گوئی اور امانت دارانہ تور تاریخ مطالق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا گمگشتہ گوھر مکتوب دستیاب ہو گیا اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کے خواہ آتے لیکن انہیں کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع سے کہی اور نفیسہ نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفت و شنید کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی انہوں نے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا اس کے بعد شادی ہو گئی نکاح میں بنی حاشم اور روح سائے مذر شرک ہوئے یہ ملک شام سے واپسی کے دو مہینے بعد کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر میں بیس اونٹ دیئے اس وقت حضرت خدیجت القبرہ کی عمر چالیس سال تھی اور وہ نصب و دولت اور سوج بوچ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھی یہ پہلی خاتون تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی جناب ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی سب سے پہلے جناب قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت اب القاسم پڑی پھر جناب زینب جناب رقیہ جناب ام کلسون جناب فاطمہ تزہرہ اور جناب عبداللہ پیدا ہوئے عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں لیکن حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفحہ باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہو گیا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات آپ کی رہلت کے چھ ماہ بعد ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا پینتیسوں سال تھا کہ خوریش نے نئی سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی چار دیواری کی شکل میں تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں ہی اس کی بلندی نو ہاتھ تھی اور اس پر چھتنا تھی اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چورا لیا اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا عمارت قسطگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئیں تھی ادھر اسی سال ایک زوردار سلاب آیا جس کے بہاو کا روح خانہ کعبہ کی طرف تھا اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈہ سکتا تھا اس لیے خوریش مشبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے اثر نو تعمیر کریں اس مرحلے پر خوریش نے متوقع فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے اس میں سوت کی دولت اور کسی کا نہاق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا لیکن کسی کو ڈھانے کی جورت نہیں تھی بلا آخر ولید بن مغیرہ مقرومی نے ابتدا کی جب لوگوں نے دیکھا کہ ان پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کیا اور جب قبائد ابراہیم تک ڈھان چکے تو تعمیر کا آغاز کیا تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا ہر قبیلے نے الہدہ الہدہ پتھر کے ڈھیڑ لگا رکھے تھے تعمیر شروع ہوئی باقوم نامی ایک رومی میمار نگران تھا جب ایمار اور حجر اسوت تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا حجر اسوت کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف و امتیاز کسے حاصل ہو یہ جھگڑا چار پانچ روز تک جاری رہا اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ سرزمین حرم میں سب خون خرابہ ہو جائے گا لیکن ابو امیہ مقرومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہو اسے اپنے جھگڑے کا حکم مان لیں لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی اللہ کی معیشت کے اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے لوگوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ حاضر امین حاضر محمد یہ امین ہے ہم ان سے راضی ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ نے ایک چادر طلب کی بیچ میں حجر اصوت کو رکھا اور متنازہ قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں انہوں نے ایسا ہی کیا جب چادر حجر اصوت کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اصوت کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا بڑا معقول فیصلہ تھا اس وقت ساری قوم راضی ہو گئی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے دوستو ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو لائک کریں سبسکرائک کریں اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن بروقت ملتے رہیں